برج جدی ایک بات بگڑ رہی ہے اس کو ابھی سے پکڑ لیں تو بہتر ہے اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی تو بڑا مسئلہ ہوگا آج شرارتیں کرنے والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں موتاد ہو جائیں برج دیلیو ان دنوں آپ کا ایک بند سلسلہ چلنے کا امکان پیدا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ وہی کام کرنا پڑے جو ماضی میں کرتے چلے آئے ہیں آپ کے لئے شاید بہتر رہے گا برج ہوت آج اپنی نظر اتاریں اور لازمی صدقہ بھی دیں زہر زائچے میں مختلف قسم کے معاملات میں خرابی کا سبب بن رہا ہے صدقے سے انشاءاللہ ہر بلہ ٹل جائے گی برج حمل ماضی میں جو ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں اب نئے سیرے سے زندگی کا آغاز کریں حالات خود بخود بنتے چلے جائیں گے آپ بس خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں برج سور آپ نے جلباجی میں پہلے بھی بہت سے کام خراب کیے ہیں اور اب ایسی غلطی کرنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے دوست اور دشمن کی پہچان کریں اور وہ بھی خصوصاً آج برج جوزہ کوئی درمیان میں اہم رول ادا کر کے آپ کو کسی کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر سکتا ہے آپ کو بس اپنی اکل سے کام لینا ہوگا اور آج کا دن جیسے تیسے ٹلنا بھی ضروری ہے برج سرطان جن لوگوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کر رکھا تھا آپ کو خود ہی ان سے دوری اختیار کر لیں تو بہتر رہے گا ورنہ آگے چل کر وہ اور بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں فوری توجہ دیں برج اسد صرف آج کا دن سبر کر لیں آگے چل کر صورتحال تیزی سے آپ کے حق میں بہتری کی جانب جائے گی اور آپ ان مشکلات سے نکل جائیں گے جس میں کافی عرصے سے آئے ہوئے تھے برج سمبلا جن افراد نے ماضی میں دوکھا دیا تھا وہ اب بھی حرکت میں ہیں اس وقت بے حد محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے آپ کو چاہیے کہ چاروں کل پڑھ کر اپنے اردگرد حسار بنا لیں برج میزان آپ کو کسی بھی معاملے میں بات دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سارے مسئلے اور پریشانیاں اللہ پاک پر چھوڑ دیں پھر دیکھیں حالات کس طرح بدلتے ہیں برج اقرب آج شام تک انشاءاللہ اس مشکل سے نکل جائیں گے جس کی وجہ سے کافی عرصے سے مشکلات کا شکار چلے آ رہے ہیں آج کا دن بچ طور صبر کر لیں تو بہتر رہے گا برج کوس کچھ اضافی ذمہ داریوں کا برج سر پر آ سکتا ہے جو کام رکاوتوں کی نظر ہو رہا تھا وہ اب بہتر ہو رہا ہے مگر کامیاب وہ لوگ ہی ہوں گے جو محنت اور لگن میں یقین رکھیں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں